لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام تبریح مطابق سن سترہ ہجری میں رام حرمز سوس اور تسطر یہ تمام علاقے فتح ہوئے اور اسی سال حرمزان بھی گریفتار ہوا ان واقعات کا سبب یہ ہوا کہ شاہیستگرد یہ اہل فارس کو بھڑکاتا رہا کہ ان کے قبضے سے ان کے علاقے نکل رہے ہیں جب وہ مرو میں تھا تو اس وقت اس نے ان کو اکسایا برنگیختہ کیا اور یہ خط لکھا کہ اہل فارس کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ اہل عرب سواد عراق اور احواز کے علاقے پر غالب آ جائے اور پھر تمہارے اصل ملک اور تمہارے گھر سے تمہیں نکال دیں اس خط سے ان میں ایک جوش پیدا ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے خط و کتابت شروع کی اور اہل فارس اور اہل احواز کا باہم آپس میں اہد و پیمان بھی ہو گیا انہوں نے فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسمم عظم کر لیا اور تیاریاں کرنے لگ گئے یہ خبریں حرقوس بن زہر کو ملیں اور غالب اور کلیب کی طرف سے جن حضرات جیسے جزا سلمہ اور حرملہ ان کو بھی یہ خبریں موصول ہوئیں سلمہ اور حرملہ نے اس کی تحریری اطلاع حضرت عمر اور بسرہ کے مسلمانوں کو بھی بھیجی سب سے پہلے سلمہ اور حرملہ کا خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاس کو یہ تحریر فرمایا کہ تم نعمان بن مقرن کے زیر قیادت جلد ایک بھاری لشکر احواس کی طرف بھیجو اور سوید بن مقرن عبداللہ بن زس سحمین چریر بن عبداللہ ہمیری اور جریر بن عبداللہ بجلی کو اس مقصد کے لیے روانہ کرو کہ وہ حرمزان کے مقابلے پر فروکش ہو تاکہ وہ اس کا حال معلوم کر سکیں آپ نے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تحریر فرمایا کہ تم احواس کی طرف ایک بھاری لشکر روانہ کرو اور سحیل بن عدی کے بھائی سحل بن عدی کو اس کا سپے سالار بناو اور ان کی مدد کے لیے ان حضرات کو بھیجو ایک تو برا بن مالک کو بھیجو ان کے ساتھ عاصم بن عمر کو مجزہ بن ثور کو قعب بن ثور کو عرفجہ بن حرثمہ کو خزیفہ بن محسن کو اسی طرح عبدالرحمن بن سحل کو اور حسین بن معبد کو اہل بسرہ اور اہل کوفہ دونوں کے مشترکہ سپے سالار ابو سبرہ بن ابی اہم ہوں گے اور جو آئے گا وہ ان کے مددگار ہوگا حضرت نعمان بن مقرن اہل کوفہ کو لے کر نکلے انہوں نے سواق عراق کے درمیان کا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ دریائے دجلہ کا راستہ قطع کر کے مسیان پہنچے پھر احواس تک خوشکی کا راستہ اختیار کیا وہ خچروں پر سوار تھے اور ساتھ گھوڑے بھی تھے وہ نہر تیری پر پہنچ گئے تھے پھر آگے بڑھ کر وہ بناظر اور سوق احواس سے آگے نکل گئے انہوں نے حرقوس سلمہ اور حرملہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا پھر وہ حرمزان کی طرف روانہ ہوئے حرمزان اس وقت تک رام حرمز میں تھا جب حرمزان نے سنا کہ نعمان بن مقرن اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے جلدی سے حملہ کرنا چاہا تھا کہ جلدی سے ان کا صفایہ کر دے اسے اہل فارس کی امداد کی بڑی توقع تھی جو اس کی طرف روانہ ہو چکی تھی اور ان کی پہلی امدادی فوج تستر پہنچ چکی تھی حضرت نعمان اور حرمزان کا اربک کے مقام پر مقابلہ ہوا اور بہت سخت جنگ ہوئی پھر اللہ نے حرمزان کو حضرت نعمان کے مقابلے میں شکست لی اور وہ رام حرمز کو خالی کر کے تستر کی طرف بھاگ گیا اور تستر پہنچ گیا حضرت نعمان اربک سے رام حرمز رہنے کے لیے روانہ ہوئے پھر عیزت کے مقام پر پہنچے وہاں دیرویہ نے صلح کر دی اور انہوں نے اس کی صلح قبول کر لی اور وہاں کے لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر رام حرمز لوٹ آئے اور وہاں رہنے لگے حضرت عمر نے حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت ابو موسیٰ شعری کو امدادی فوج بھیجنے کے لیے خطوط لکھے تھے لہذا حضرت نعمان اور حضرت سحال روانہ ہو گئے حضرت نعمان اہلِ کوفہ کو لے کر سحال سے آگے بڑھ گئے بلکہ تمام اہلِ بسرہ سے آگے نکل گئے انہوں نے حرمزان کو شکست دی جیسا کہ ابھی آپ سے بیان کیا گیا حضرت سحال حضر اہلِ بسرہ کو لے کر روانہ ہوئے تا کہ وہ سوق الاحواز میں ٹھینے اور وہ رام حرمز کا قصد کر رہے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ وہاں تو فتح ہو گئی ہے اس وقت وہ سوق الاحواز میں تھے یہ بھی اتناہ ملی کہ حرمزان جو ہے وہ توستر پہنچ گیا ہے اس لئے وہ سوق الاحواز سے براہ راست توستر کی طرف روانہ ہو گئے حضرت نعمان بھی رام حرمز سے توستر کی طرف روانہ ہوئے حضرات سلمہ، حرملا، حرقوس اور جزا بھی روانہ ہوئے اور وہ سب توستر کے قریب فروکش ہوئے حضرت نعمان اہلِ کوفہ کی قیادت کر رہے تھے اور اہلِ بسرہ ان کے مددگار تھے ان کے مقابلے پر حرمزان اور اس کا لشکر تھا جو فارس، جبال اور احواز کے سپاہیوں پر مشتمل تھا ان لوگوں نے خندقیں کھو دی تھی اور یہ سب خندقوں میں تھے مسلمانوں نے حضرت عمر کو اس بارے میں لکھا حضرت ابو سبرہ نے ان سے امداد طلب کی تھی حضرت عمر نے ان کی امداد کیلئے خود حضرت ابو موسیٰ عشری کو فوج دے کر بھیجا اور وہ ان کی طرف روانہ ہو گئے اب اہلِ کوفہ کے لشکر کے سپے سالان حضرت نعمان تھے اور اہلِ بسرہ کے سپے سالان حضرت ابو موسیٰ عشری تھے اور دونوں لشکروں کے مشترکہ سپے سالان عالی حضرت ابو سبرہ تھے مسلمانوں نے اہلِ فارس کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیا اسی اصنا میں ان کے بہت سے افراد قتل کیے حضرت برا بن مالک نے اس محاصرے کے دوران ایک سو سورما سپاہیوں کو قتل کیا مجزا بن سور نے بھی اسی قدر افراد کو قتل کیا اسی طرح قعب بن ثور، ابو تمیمہ اور دیگر اہلِ بسرہ اور اہلِ کوفہ نے بھی اسی قدر تعداد میں دشمن کے بہتدر سپاہیوں کو ٹھکانے لگایا جن میں سے حبیب بن فرح، ربع بن عامر، عامر بن عبدالاسود قابل ذکر ہیں مشرکوں نے تستر کے محاصرے میں اسی حملے کیے جن میں کبھی انہیں شکست ہوتی تھی اور کبھی کامیابی ہوتی تھی جب آخری حملہ ہوا تو جنگ بہت سخت ہو گئی اس طرح مسلمانوں نے حضرت برع بن مالک سے کہا کہ اے برعا تم اللہ سے دعا مانگو گئے میں انہیں شکست دے اور مجھے شہدت عطا فرمائے جنہاں جی مسلمانوں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تو انہیں شکست دے جنہاں جی مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی اور انہیں خندقوں میں گھز جانے پر مجبور کر دیا پھر مسلمان خود وہاں گھز گئے اور وہ اپنے شہر کے اندر گھز گئے جس کا مسلمانوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا جب مسلمان ان کا محاصرہ کی ہوئے تھے اور اس سے تنگ آ گئے تھے کیونکہ ان کی جنگ بہت طویل ہو گئی تھی اس وقت حضرت نعمان کے پاس ایک شخص آیا وہ پنہ کا طالب تھا کہ وہ مسلمانوں کا شہر میں داخل ہونے کا راستہ بتائے گا حضرت ابو موسیٰ عشاری کے لشکر میں اس نے ایک دیر پھیکا جس میں یہ تحریر تھا کہ مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ اور اتمیلان ہیں اسی وجہ سے میں آپ سے اس شرط پر پنہ کا طالب ہوں کہ میں آپ کو رستہ بتاؤں گا کہ جس سے آپ شہر میں داخل ہوں گے اور شہر کو فتح کر سکیں گے مسلمانوں نے بھی تیر پھیکا اور اسے بنا دی لہٰذا اس نے ایک اور تیر پھیک کر بتایا کہ تم پانی کے نکلنے کی جگہ پہنچ جاؤ وہاں سے تم بہت جلد شہر کو فتح کر لوگے اس پر مشورہ لیا گیا اور وہاں جانے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہوئے ان میں سے نام ہمارے سامنے جو آتے ہیں ان میں عامر بن عبد قیس کا نام ہے اسی طرح قعب بن سور کا نام ہے مجزہ بن سور کا نام ہے اسی طرح مسکہ الخبتی یہ لوگ رات کے وقت اس مقام پر پہنچ گئے حضرت نومان نے بھی جب وہ شخص آیا تو اس کے ساتھ اپنے افسروں کو بھیجا جس میں سوید بن الشعبہ ورقہ بن الحارس اسی طرح بشیر بن ربیہ حثمی نافع بن زید حمیری عبداللہ بن بشیر حلالی یہ لوگ بہت سے افراد کو لے کر وہاں روانہ ہوئے اور یہ اہلِ کوفہ اور اہلِ بسرہ پانی کے نکاسی کے مقام پر اکٹے ہوئے سوید اور عبداللہ بن بشیر وہاں سے اندر گھس گئے اور اس کے بعد دونوں لشکروں کے افراد گھسے جب وہ اندر پہنچ گئے تو کچھ لوگ باہر رہے جب اندر کے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو باہر کے مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اس وقت دروازہ کھول دیا گئے تو مسلمانوں نے تمام جنجوں سپاہیوں کو موت کی نیند سلا حرمدان قلعہ کے اندر گھس گیا مگر ان مسلمانوں نے جو اندر گھس آئے تھے اس کا وہاں سرا کر لیا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسلمان اس کی طرف بڑے تو وہ بولا تم کیا کر رہے ہو تم مجھے تنگی کی حالت میں دیکھ رہے ہو مگر میرے ترکش میں ایک سو تیر ہیں خدا کی قسم جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی رہے گا اس وقت تک تم مجھے پکڑ نہیں سکتے ہو میری اس گرفتاری سے کیا فائدہ ہے جبکہ میں تمہارے سو آدمیوں کو نقصان پہنچاؤں ان میں سے کوئی مقتور ہوگا تو کوئی زخمی مسلمانوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو وہ بولا میں اس شرط پر اپنی آپ کو گرفتاری کیلئے پیش کر سکتا ہوں کہ میرے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی فیصلہ فرمائے مسلمانوں نے کہا بھئی تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی اس پر اس نے اپنی کمان پھینکتی اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا